نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کے فوائد کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ کس قدر عجر سے نوازتے ہیں اپنے بندے کو اور یہ فضیلت کے اعتبار سے کیسی صورت ہے آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہونے والی ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے دوستو سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارز کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا تو دیکھیں سورہ اخلاص سے صرف محبت کرنا ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو جنت میں داخل کر دے گا تو اس کو پڑھنا کس قدر عجر و ثواب کا باعث ہے دوستو ایک دفعہ حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے ارز کیا کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے یعنی قرآن کے تیسرے حصے کو پڑھنے کے برابر ہے جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے تو اسی دوران اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو فرمایا کہ حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے سورہ اخلاص کو جو شخص پڑھتا ہے اس کو تہائی قرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ عجر سے نوازتے ہیں ایسی صورت ہے یہ اور پھر سورہ اخلاص کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا سب ایک جگہ جمع ہو جو جب سب صحابہ اکرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں قرآن کا تہائی حصہ سناؤں گا جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور پھر واپس گھر کی طرف چلے گئے صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میں قرآن کا تہائی حصہ سناؤں گا تیسرا حصہ سناؤں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر واپس چلے گے شاہد وحی کا کوئی معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی یہ تہائی قرآن یعنی قرآن کے تیسرے حصے کو پڑھنے کے برابر اس پر اللہ عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے تو دیکھیں یہاں سے اندادہ ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کس قدر فضیلت والی صورت ہے تو پہلی فضیلت تو جو سورہ اخلاص کو پڑھنی کی ہوئی ہے کہ اس پر اللہ تعالی بڑا عجر عطا فرماتے ہیں اور تہائی قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالی اپنے بندے کو عجر سے نوازتے ہیں دوسرے نمبر پر حدیث روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو دو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے دو سو سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے صغیرہ گناہوں کو اس قدر بڑی فضیلت ہے اس کی یہ کی تو دوستو یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے جو فضائل ہیں جو برکات ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں تیسرا دوستو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان جو شخص کسی مسئلے میں گرفتار ہو جائے کسی پریشانی میں اپتلا ہو جائے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں ترقی ہو جائے اس کے مال میں ترقی ہو جائے اللہ تعالی اسے دنیا کی تمام سہولیات آسائشیں عطا فرمائے اور اسے دے دے اور اس کی جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں یا کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسا مرد ہے جو کاروباری حوالے سے پریشان ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کا نکاح نہیں ہوا نکاح کے حوالے سے پریشانی ہے تو یہ ہر معاملے میں یہ صورت بڑی مجرب ہے اس صورت کو جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے تمام مسائل حل فرما دیں گے اس کی پریشانیاں دور فرما دیں گے اور ہم نے یہ بات اکابر سے سنی ہے اپنے بڑوں سے سنی ہے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص صورت اخلاص کو دو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کی تمام ضروریات پوری فرما دیں گے اور اس کی ایسی جگہ سے اللہ تعالی مدد فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گبان بھی نہیں ہوگا تو صورت اخلاص کو پڑھئے جس مقصد میں آپ اس کو پڑھیں گے اس مقصد میں اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو ایسا نوازیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اللہ تعالی کو بڑی پسند ہے اس صورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے توحید بیان کی گئی ہے تو صور اخلاص کو پڑھئے اور اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے امتحانات میں گامیابی چاہتا ہے اور کوئی مسائل پیش آ چکے ہیں جن سے نکلنا چاہتا ہے تو صور اخلاص ایک بہترین صورت ہے اس کو کسر سے پڑھئے اور دیکھئے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس وڈیو میں جو صور اخلاص کی فضیلتیں آپ کو بتائیں جو فائدے بتائیں آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو وڈیو میں اللہ حافظ